موسیقی السلام علیکم ناظرین میں دانی جعوید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے فیوریٹ پروگرام گفتگوں میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع ہے اتحاد بین المسلمین اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے علیگر سے تشریف لائے ہیں مولانا عبد الموعید صاحب مولانا صاحب آپ کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اتحاد بین المسلمین یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تو آج ہماری اس قوم کے سامنے مو بائیں سب سے بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہے کہ ہمارے درمیان نفاق اس حد تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ایک دوسرے کے معاملات کو ایک دوسرے کی روزمرہ کی زندگی کو آئیے اس موضوع پر ہم مولانا صاحب سے بات چیت کرتے ہیں مولانا صاحب کیا اس قوم میں واقعی نفاق نام کی کوئی چیز موجود ہے نفاق ہی نہیں بلکہ اتحاد کی جتنی بنیادیں ہیں سب ڈھے چکی ہیں اتحاد سیاسی اتحاد اسلام مجھے تصور ہے اجتماعی اتحاد عبادت کا اتحاد عقیدہ کا اتحاد ساری چیزیں ڈھے چکی ہیں تو بہدت کے جو بنیادیں ہو سکتی ہیں وہ بنیادیں آج پائی ہی نہیں جاتی ہیں اس لئے ہمیں غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ موجودہ انتشار پر کم سے کم کنٹول کر سکیں یا کوئی ایسی شکل پائدہ ہو جس کو ہم اپنے اندر نافذ کر کے مسلمانوں کی جو یہ امت کی حصے سے ڈگنیٹی ہے جو سیکریڈنیس ہے تقدس ہے وہ برقرار رہے ہیں میں معاف کیجئے بات کٹ رہا ہوں آپ کی اس پہ ہم بعد میں آئیں گے پہلے میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اس نفاق یعنی اتحاد کی کمی کا سبب کیا ہے اور یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اتحاد کے اور اتفاق کے الگ الگ سیکس ہیں الگ الگ لیول ہیں یا یوں کہی الگ الگ یونٹ ہیں تو اس پہ جو پہلی اور بنیادی بات آپ نے کہی وہ ہے عقیدے کا اتحاد تو عقیدے میں اتحاد دہ ہونا یا عقیدے میں نفاق ہونا کیسے ممکن ہے جب ہمارے نماز ہمارے روزے اور ہماری عبادت کرنے کے طریقے اور ہمارا قرآن سب ایک ہیں تو پھر اس میں نفاق کی گجائش رہے کہاں جاتی ہے مولانا صاحب اور وہ کون سے چوڑ دروازے ہیں جن سے نفاق گستا ہے یہاں سے ابتدا کیجئے ایک ہے مثالی اتحاد مثالی اتحاد میں یہ ہے کہ دین کے بتائی ہوئے تعلیمات کے مطابق عقیدہ سیاست معیشات سماج معاشرہ سب کچھ کرنے لگیں تو مثالی اتحاد ہوا اور یہ اسلام کو مطلوب ہیں لیکن موجودہ صورتحال میں کیا سب لوگ جو الگ الگ اپنے عقیدے اپنے نظریات اپنے جماعت اپنے سخت بنا رکھے ہیں ممکن ہے چھوڑ تک آئیں ممکن نظر نہیں آتا ہے سوال یہ ہے اس مثالی اتحاد کو جو ہمارے عقیدے میں داخل ہے اس کو تو ہم مانیں کہ ہاں اسلام کی تعلیمات ہیں لیکن پریکٹیکلی کیا ہونی چاہیے تو اس کی دوسری شکل یہ ہے عملی اتحاد یعنی موجودہ سیچویشن میں ہم کم سے کم کیا کریں کہ مسلمانوں کے درمیان یہ واضح ہو کہ ہم متحد ہیں یعنی کی ان کے مشترکہ جتنے مفادات ہیں ان مفادات کی رکھوالی کرنے کے ان کے اندر ability ہے اس کی ضرورت ہے اس پہ بھی بات میں آئیں گے اس پہ بھی بات میں آئیں گے یہ نفاق کا سبب کیا ہے کیوں ہم متحد نہیں ہیں نفاق کا سبب ایک تو عملی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی اشری ہے کوئی ماتوریدی ہے تو آلگ آلگ عقیدے کی سلسلے میں جو اپنے ہم نے فہم بنا رکھا ہے اپنی جو تشریح کا رکھی ہے دائرے بنا رکھے ہیں تو خود عقیدے میں اتنا اختلافات موجود ہیں آپ نے کہا تشریح یہ تشریح کہیں کی تشریح تشریحات جیسے ہر ایک نے مثال کے پر شیعہ ہیں شیعوں نے اپنے عقیدے کچھ اور بنیاد بنا لی ہیں اشریعوں نے کچھ اور بنیاد بنا لی ہیں ماتوریدیوں نے ماتوریدیوں نے کچھ اور بنیاد بنا لی ہیں خواریدیوں نے کچھ اور بنیاد بنا لی ہیں تو جو انہوں نے اپنے اپنے بنیاد بنا لی ہیں تو وہ تو چھوڑنے والے نہیں ہوں لیکن سب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بنیادیں کلام پاک سے نکل لی ہیں اور وہ نہیں کلام پاک سے نہیں کہہ سکتا کوئی بہت سے مثال کے طور پر جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے امیمہ اہلِ بیعت کی جو باتیں ہیں وہی بنیاد ہے یا خواریدی کی باتیں ہوتی ہیں یہ کہ انہوں نے جو اپنے خاص سیٹ اپ کر لیا ہے جو مفادات جو سیاسی ان کا پوائنٹ ہے اس کے حساب سے الگ بنا لیا تو سب کہیں نہیں سکتے ہیں دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی بنیاد بنا رکھا ہے بلکہ خود ان کے اپنے خیالات اپنی آرہ وہ ان کے عقیدے کی بنیاد بن گئے ہیں نہیں جہاں تک میں سمجھ باتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ شیعہ حضرات نے جو ہے وہ اہل بیت اور ان کی اہمیت کیا ہونی چاہیے اس کو بنیاد بنا لیا لیکن اس سے بھی پہلے انہوں نے امامت کو بنیاد بنایا ہے جس کو وہ کلام باق سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کئی آیات بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا سب کی بات کر رہا ہوں یا اہل سنت والجماعت ہیں وہ کہیں جو ہے قبرستان جانا یا قبروں پہ جانا یا ولایت یا ولایت کے مقامات ان سب کو کلام باق سے ثابت کرنے پہ آ جاتے ہیں یا جو دیوبندی حضرات ہیں وہ اس قدر سخت ہو جاتے ہیں کہ کلام باق میں موجود اللہ کے سیدھے سیدھے حکم کو کہ ایمان والو میں اور میرے فرشتے بھی میرے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں تم بھی درود و سلام بھیجو تو درود تو بھیج رہے ہیں وہ سلام کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں سوال یہ ہے کہ دعویداریاں ہیں کہ سب قرآن ہی پر ہیں تو پھر علق کیوں ہیں یہی سوال بنیاد نے سوال وہی تو غیرہا ہوں جب یہ تائے ہے کہ آلگ آئیں تو آلگ مان کے چلیے تو یہ کوئی اپنی چیز کو چھوڑنے کے تیار نہیں ہے یہ مجمل سی بات ہوئی کہ کوئی اپنے خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی اپنے یہ کہ اپنی اپنی پہچان بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ حقیقت واقعہ ہے اور اسی بنیاد پر پوری سرگرمیاں لوگ جاری رہتی ہیں تو اب سوال یہ ہے جب وہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ دعویداریاں سب بیکار کی باتیں ہیں اس میں دم نہیں ہے ہر ایک کی اپنی الگ پہچان بن گئی ہے الگ الگ پہچان بنی ہوئی ہے اور یہ زمانے سے ہزار سال سے بارت سال سے یہ پہچان بنی ہوئی ہے تو کیوں بنی ہوئی جب دعویداریاں یہ ہیں کہ قرآن ہی کو ہم مانتے ہیں تو اب اس کے بعد نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ یہ صرف دعویداریاں ہیں اپنی اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں خیرمان لیا اپنی اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں تو کیا اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ ہم کہیں مل سکتے ہیں اصل سوال یہی ہے اصل سوال یہ ہے اور اس میں تھوڑا سا میں ایڈیشن کر دیتا ہوں میں جاننا یہ چاہتا ہوں مطلب آپ یہ سمجھئے کہ عام آدمی کی طرح میں آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور عام آدمی کے دل و دماغ میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں جانا میں یہ چاہتا ہوں وہ کون سے مسائل ہیں یا وہ کون سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے یہ تفریق ہے یا وہ کون سے معاملات ہیں جو الگ الگ ہونے کے باوجود بھی ہمیں ایک جگہ قائم رکھ سکیں مثلا میں کہنا کہا چاہتا ہوں ہم لوگوں کو سب کو نماز پڑھنی چاہیے یہ اتفاق رہا ہے ہم سب کو روزہ رکھنا چاہیے یہ اتفاق رہا ہے تو کیا اب نماز میں نیت یہاں باندھ لو یا یہاں باندھ لو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا روزہ تھوڑا پہلے افتار لو یا بعد میں افتار لو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا ان باتوں کو مان لیا جائے تو نفاق ختم ہو جائے اور اتفاق پیدا ہو جائے نہیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ قرآنی قریب میں جو اختلافات کو وجوہ بتائے ہیں اُت کو دیکھئے پوری قوم کا جتنے انبیاء کی امتیں تھیں وہ سب اختلاف کا شکار کر بکھر گئیں اور پھر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی وہاں دیکھیں اختلاف کی وجہ کیا بتائی گئی ہے نمبر ایک اختلاف کی وجہ بتائی گئی ہے کہ لوگ قیادت کی بھوکھے ہوتے ہیں قیادت کا بھوکھ ہے کی نہیں نمبر دو دولت کی بھوکھے ہوتے ہیں ہائی کی نہیں ہے نمبر دو منصف کی بھوکھے ہوتے ہیں ہائی کی نہیں ہے پھر یہ کی وقت گزرتا ہے الگ الگ انسان کی اپنی جتھا گروب بنتا چلا جاتا ہے پچان بنتی جلے جاتی ہے ہائی کی نہیں یہ سب قرآنی تعلیمات ہیں اور اسے واضح ہوتا ہے کہ جو پہلی قوموں کے اختلاف کرنے کے وجوہ تھے وہ سارے آج موجود ہیں تو یہ منصف کی لڑائی پیسے کی لڑائی دولت کی لڑائی خوصی کی لڑائی جتھے کی لڑائی یہ ساری چیزیں پہلی تھی اب بھی ہیں تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہزار سال سے زیادہ بید گئے ختم نہیں ہوئیں تو کیا آپ زیادہ مسلمان یا علماء احلیت رکھتے ہیں ختم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو اس سوال یہ ہے کہ جب یہ نہیں ختم کر سکتے تو پھر کون سا پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر ہم اتحاد کر سکتے ہیں اسی کو میں نے پہلے کہا کہ دو شکل ہوتی ہے ایک تو وہ مثالی اتحاد مثالی اتحاد میں یہ ہوتا ہے کہ نہ جغرافیہ کی حدیں رہ جاتی ہیں نہ مسجدیں الگ الگ بن پاتی ہیں نہ عقیدے الگ بننی گنجائش ہے نہ نمازوں کے الگ ہونی گنجائش ہے یہ سب گنجائش نہیں ہے تو وہ مثالی اتحاد جو قرآن سنت کے اتحاد ہے وہی چیز مطلوب ہے کم سے کم عقیدے کے طور ہر مسلمان کو جاننا چاہیے جب اسلام کی وحدت کی بات ہو کہ وہی اصل ہماری وحدت وہی ہے لیکن پرکٹیکلی کیا آج کے سماج معاشرے میں یہ ممپین ہے ممپین نہیں نظر آرہا ہے تو سوال یہ کونسا پوائنٹ ہو کس بنیاد پر ہم اتحاد کریں تو اس اتحاد کو ہم نام دیتے ہیں یہ عملی اتحاد عملی اتحاد یا یہ کی استراری اتحاد آجا اس عملی اتحاد پر ہم میں توک رہا ہوں آپ کو درمیان میں واپس آتے ہیں ناظرین ہم کو مولانا صاحب نے بہت دلچسپ گفتگو میں یہ بتایا کہ پرانے زمانوں میں بادشاہوں کے زمانوں میں اپنے اپنے منصبی اور اقتداری معاملات کو اور اس طرح کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس عوام کو الگ الگ مسلکوں میں الگ الگ راستوں پر ڈال کر بھٹکا دیا بہکا دیا آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج نہ بادشاہتیں ہیں نہ اقتدار اس طرح سے ہیں اگر اقتدار کی کوئی بات کی جائے تو صرف اتنی ہے کہ ہمارے علماء اکرام قوم کو ایک طرف لے چلیں کسی بھی مسلک یا کسی بھی قوم پر لیکن اس پہ بھی میں بعد میں آوں گا اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو اوریجن ہے عربی اوریجن جہاں پر کلام پاک نازل ہوا جہاں پر عربی سمجھنے اور بولنے والے لوگ ہیں وہاں دیکھنے میں عام طور پر یہ آتا ہے آپ خود ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی سے فارد ہیں وہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ مسلک نا کے برابر موجود ہیں تو کیا میں یہ مان لوں یا یہ ہمارا عوام مان لے کہ یہ جو ترجمہ نگاری ہیں کلام پاک کی اس کی وجہ سے الگ الگ انٹرپیٹیشن ہمارے سماج میں وجود میں آئے جیسے میں نے پہلے کہا قرآن کریم یہ بتائے جو اختلاف کے وجوہ ہوتے ہیں دس بارہ وجوہ بھی نہیں آئے گئے ہیں تو وہ چاہے عرب میں ہو چاہے جم ہو ہر جگہ وہ موجود ہیں لیکن عرب میں بہت کم ہے یہاں سے کم نہیں بلکہ یہاں کچھ زیادہ ہو گیا ہے اس لئے کہ وہاں سیاسی اختلاف اتنے کسرستے ہو گئے ہیں بھئی اگر نہیں ہوتا تو وہاں شرق اوسط میں کئیس ملک ہیں یا عرب لیگ جو ہے اس میں کئیس کنٹریز ہیں کیا اس کی وجہ سے جائے لیکن وہ سیاسی اختلاف آتے ہیں اگر آپ سیاسی نہیں ہے اب سیاسی کم کہہ سکتے ہیں مذہبی اختلاف کے ہیں کوئی کم نشت ہے وہ تو ایمان اور غیر ایمان کی بات ہو گئی نہیں ہوئی بات ہوئی نا اختلاف کی شکلیں سیاسی بھی ہیں سماجی بھی ہیں معاشی بھی ہیں معاشرتی بھی ہیں تو وہ اصل اصل سب سے بڑا اختلاف تو وہی ہے مولا صاحب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں سوال کو دوسری طرح سے کہتا ہوں جیسے ابھی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ میرے پاس میرے کوئی دوست کسی ایک معاملے پر ریفرنس میں انگریزی کا ایک ترجمہ کلام پاک کا لے کیا ہے کسی ایم شاکر صاحب کا تھا اور میں بڑا حیران ہوا اس میں جو ترجمہ انہوں نے مجھے بیان کیا تو میں نے کہا آپ مجھے دکھائیے میں نے دیکھا تو میں نے تحقیق شروع کی کہ یہ ایم شاکر صاحب کون ہے اور ان کا کیا ترجمہ ہے تو میری تحقیق میں جو گوگل کے ذریعے یا انٹرنیٹ پر موجود جو مواد ہے اس کے ذریعے میں نے دھوننا چروع کیا تو معلوم یہ ہوا میں بھی رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بہت سی تصنیفات لکھی لیکن کلام باگ کا کوئی ترجمہ نہیں کیا اب جب میں نے اور تحقیق کی تو مجھے معلوم ہو یہ ہوا کہ انیسوی صدی کے آخرین میں کوئی عبد الرحمن صاحب نام کے ایک صاحب گزرے تھے جنہوں نے اپنا ایک یہ کہیے لقب رکھ لیا تھا اہم شاکر اور وہ غادیانیوں کے نمبر ایک آدمی بنے انیس سو اٹھارہ انیس آتے آتے عبد الرحمن صاحب یہ ان کا ترجمہ نگاری ہے یہ کلام باگ جو ہے اور اس میں حروف مقتیات تک کے ترجمہ انہوں نے کر رکھے ہیں تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الگ الگ جب کلام باگ آرابک سرحدوں سے باہر نکل کے نون آرابک سرحدوں میں پہنچا اور ان کے عوام تک اس کا پہنچانے کے لیے ترجمہ کیے گئے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ترجمہ نگاروں نے اپنی سمجھ کے حساب سے یا یوں کہی ہے کہ ترجمہ نگاروں میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو فساد پھیلانا چاہتے تھے اور انہوں نے نیا نیا انٹرپیٹیشن دیا اور یہ سیکٹ بنتے چلے گئے کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کا اس ٹائم میں یعنی ابھی جلد ہی دس ویس سال کے اندر تھوڑا سا فرق پڑا ہے پرنا پہلے اس سے کوئی پڑا نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں نے خود دیکھا کہ یہ عبدالرحمن یہاں لندن مجید میں کارڈیاں کے طرح سے مبلک تھے یہ تماشا کرتے رہتے تھے دوسرا یہ کہ میں نے خود دیکھا علی گٹ میں ایک آدمی پٹواری تھا عربی نہیں جانتا تھا منکر حدیث قرآن شریف کو ترجمہ کے بیٹھا ہوا عربی جانتا نہیں ترجمہ کے بیٹھا ہوا اس طرح اندوستان میں کئی ایک لوگاں ایسے ہیں عربی نہیں جانتے ترجمہ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ فکری انتشار پیدا ہوا یہ اس وقت ایک فیکٹ ہے یہ چل رہا ہے لیکن یہ کی سیکٹ و اگرام میں پہلے اتنا جو ترجمہ کرتے تھے اتنا حساس ہوتے تھے اور اتنی ذیمیداری محسوس کرتے تھے یہ سب نہیں کر سکتے تھے لیکن بروقت یہ شہرت کی بنیاد پر یا پیسہ کمانے کے لیے یا اپنا نام عالموں بنوانے کے لیے جو لہر چلی ہے تو اس میں یہ چیز اثرانداز ہو رہی ہے کئی لوگوں کو ایسے میں نے دیکھا ہے خود قادیانیوں کا ایک ترجمہ وہاں علی گھر میں بٹھ رہا تھا اور گھر گھر پہنچا رہے تھے کسی کا نام نہیں بے گھر نام کی کر رہے تھے تو ظاہر ہے ابھی اس دھرن کی کام ہوگی تو کچھ لوگ سماجی معاشر میں متاثر ہوں گے ہاں کیونکہ عام مسلمان جو ہے اس کی عقیدت کلام پاک سے اس قدر ہے کہ وہ جزدان میں لپیٹ کے اس کو چومتا ہے آنکھوں سے لگاتا ہے اور اوپر رکھ دیتا ہے اب وہ نہ تو یہ دیکھنے کی زحمت گوارہ کرتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا کس نے لکھا اور اس کے ذریعے میرے ساتھ کیا سازش ہو سکتا ہے اور اہاں مسجدوں میں دیکھا بڑی بڑی مسجدوں میں دیکھا اس کو رکھا ہوا میں نے اس کے خواب لوگوں تحریک چلا ہی بتایا کہ اس سب سے بائیکارٹ کرو اور اس کا بھی پائدہ ہوا تو یہ ہے جوزی طور پر اس وقت ہے لیکن یہ کیس سیکٹر جو بنے ہوئے ہیں وہ ان سب چیزوں سے دور ہیں اور یہ گندگیوں سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے ناظرین بہت اچھی بات نکل کے مولانا صاحب کے ساتھ اس ڈسکیشن میں آ رہی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ کلام پاک ہمارے لئے دستور حیات ہے نظام حیات ہے اور قیامت تک ہمیں روشنی دیتا رہے گا ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا رہے گا لیکن ضروری ہے کہ ہم احتیاط رکھیں کلام پاک کے اور اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کو کو محفوظ رکھیں اور حفاظت کی تدبیریں کریں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے ہاتھ میں جو کلام پاک ہے جو ہم تک پہنچایا گیا ہے وہ کس نے چھاپا کہاں سے آیا اور اس کا ترجمہ نگار کون ہے تو دشمن جو خرابیے پیدا کرنا چاہتا ہے یا وہ لوگ جو اسلام دشمن ہیں وہ خرابیے پیدا کرنا چاہتے ہیں سازی سے کرنا چاہتے ہیں جو شیطان کے ہاتھ پیر ہیں جو لوگ آپ ان کی کارستانیوں سے بچ پائیں گے آئیے مانا صاحب آگے بڑھتے ہیں اپنے اس دسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں جیسا کہ علی گر میں بڑی دلچسٹ جب میں پڑھتا تھا علی گر میں بڑی دلچسٹ بات ہوتی تھی میرے ایک دوست تھے جو اہلہ تشیمے سے تھے اور بہت میں ان سے محبت کرتا تھا وہ مجھ سے محبت کرتے تھے ہم سب لوگ ساتھ بیٹھ کے روزہ افتارہ کرتے تھے لیکن پریشانی یہ تھی کہ ان کا روزہ افتار کا وقت ذرا دیر میں تھا اور ہمارا ذرا جلدی تھا وہ دیر میں افتار تھے اب بڑی پریشانی کی بات تھی ہم لوگ پہلے افتار لیتے تھے وہ دو لوگ تھے انہیں انتظار کرنا پڑتا تھا تو انہوں نے ایک دن ہم سے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ تم پانچ میٹ آگے پڑھ جاؤ ہم پانچ میٹ پیچھے آجاتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ یار ایسا کر روزہ خراب ہو جائے گا ایک کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اتحاد کرنا ہے تو ہم لوگ افتار کر کے خجور سے افتار کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور تمہارا انتظار کرتے ہیں پاس ساتھ اٹس میٹ جو تمہارا ہے پھر باقاعدہ اٹیک ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت اجاد کی ماہ ہے ہم لڑکوں نے ہم طالب علم نے وہاں پہ اتحاد کا ایک طریقہ نکال لیا تو کیا اتحاد کے یہ طریقے ہمارے علماء اکرام الگ الگ مسالک کے عوامی سطح پر نہیں نکال سکتی اتحاد کے تقاضے اتنے ہیں جو میں اس پر اب اگر اجازت دیں تو اس پر آؤں میں اترائی اتحاد والی بات ارے آپ اجازت تو آپ خود ہیں تو میں نے بتایا کہ اتحاد کی دو شکل ہوتی ہے مثال اتحاد عقیدتا تو اس کو ماننا ضروری ہے ورنہ یوان ہی نہیں رہے گا پر ایک ٹکلی اس دنیا میں بروقت جتنی الگ الگ پہچان بن چکی ہے کیا وہ پہچان لوگ چھوڑنے کی تیار ہے دائر نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس لیے کیا فارمولہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں اچھا فارمولہ تلاش کرنا ضروری ہے اگر اسی مثالی اتحاد بات کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو مائلیج لینا چاہتے ہیں کہ وہ چمپین بن جائیں ہم ہی سب سے دین کے ٹکے دار ہیں اس لیے اس کی بات جو کرتے ہیں تو پریکٹیکلی بات مد کیجئے اس لیے کہ سب سے موجود ہیں تو یہاں ضروری یہ ہے کیا فارمولہ ہو سکتا ہے اور اتحاد کی کیا شکل ہو سکتا ہے آج کی زمانے میں مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے سیاسی مفادات اگر اپنے وجود کے بقا کے مفادات اپنی کلچر کے مفادات اپنے معاشی علمی ترقی مفادات یہ ساری مفادات مشترکہ مفادات ہیں کسی ایک فرد کا کسی ایک سکت کا الگ الگ نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ اس مفادات کے تحفظ کے لیے ہمیں متحرانا ضروری ہے دوسرے اس سے دادہ حساس پوائنٹ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی ہے اس سے جو ڈگنیٹی ہے اور جو سیکرڈنیس ہے اس کو ہر حال میں واقعی رکھنا ضروری ہے جب ایک دوسرے ٹانک شنجتے ہیں تو سب کی عزت جاتی ہے بے شکل تو یہ جو ڈگنیٹی ہے یہ بہت حساس نکتہ ہے ہم تب نہیں سنیں گے آپ یہ جو ڈگنیٹی ہے کسی بھی حالت میں ہو جب تک مسلمان مسلمان سے ہم جانے جاتے ہیں اس کا تحفظ اور سیکرڈنیس جو ہے امت مرہومہ جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی حیثیت کو تسلیم کرانے کے لیے یہ ضروری ہے اس کو رکھا ہے تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور دوسرے مفادات کے تحفظ کے لیے اور دوسرے اجتماعی قوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم فرمایا تلاش کریں میں آپ کو روگ رہا ہوں بہت اچھی بات آپ کی گفتگو سے نکلی اور میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین کمال کی بات مولانا موئی صاحب نے ابھی کہی ہے اور وہ یہ کہ ہمارے اپنے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں ہم الگ الگ مسئلکوں سے تعلق رکھنے والے ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم اختلاف کریں ایک دوسرے سے جھگڑیں تو ہمارے جھگڑنے کا جو انداز ہو اس میں ایک میار ہو اس میں ایک دوسرے کی ڈگنیٹی کا خیال رکھا جائے ہم ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھیچیں ہم ایک دوسرے کو سڑک پہ اس طرح نہ لے کے آ جائیں جو دوسری قوموں کے لیے دوسرے دیکھنے والوں کے لیے دوسرے مکتبہ فکر کے لیے ایک برائی کا باعث بنے اور ایک اس بات کا باعث بنے کہ جہاں ہماری بدنامی ہو آئیے اس گفتگو کو پھر سے آگے بڑھاتے ہیں مانا صاحب ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ آج کی زمانے میں جب مسلم اتحاد کی بات ہوتی ہے تو بدقسمتی سے یہ میسج جاتا ہے کہ مسلمانیں کٹھا ہو رہے ہیں دوسروں کو عذیت کا سامان بننے کے لیے پریشانی سامان بننے کے لیے یہ بھی حساس نکتہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ضروری اس لئے اتحاد کیا ہے کہ ہماری حیثت بکھری چلی جا رہی ہے ہم ہر جگہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں تالے میں پیچھے اجتماعی سماجی معاشرے میں پیچھے معاشیات میں پیچھے ایون جو ہیومن ریشورسز ہیں وہ ہمارے تباہ ہوئے چلے جا رہے ہیں تو یہ تمام چیزوں کے لیے بھی ہماری اتحاد کے لیے ضروریت یہ ہے کہ یہ پہلے ہمارے زندہ رہنے کے لیے اتحاد کرنا ضروری ہے آپ دوسرے کیوں ڈیرتے ہیں اسے ہمیں زندہ رہنے کے لیے اتحاد کرنا ضروری ہے ہمیں اپنی عزت وقار کے لیے اتحاد کرنا ضروری ہے ہمیں آپس میں پیس آمن و شانتی برکرنا رکھنے ضروری ہے سب سے پہلے یہ ہے پھر یہ کہ اگر صحیح دنگ سے اتحاد ہو ہماری جو ذمہ داری ہے قرآن نے جو بتایا ہے کہ ساری دنیا کو آمن انصاف کا سبق سکھانے وہ پیس اور آمن پھیلانے کے لیے ہے اسی وقت ہی ڈشچارج کر سکتے ہمیں ذمہ داری تو ہمارا اتحاد اگر صحیح ڈھنگ سے ہو ایون یہ استراری اتحاد ہو پھر بھی ہم ساری دنیا کے لیے ایک آمن کا پیغام بن سکتے ہیں اور ساری دنیا کی انصاف دینے کی شکل میں رہیں گے اسی صورت میں دوسروں بھی ہمارا تاؤن کرنا چاہیے یہ ہمیں الجھانے کی وجہ ہے متحد کرنے کے لیے پورشیس کر رہے ہیں بہت اچھی بات آم نے کی اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو ہمارا نفاق ہے یعنی اتحاد کی جو کمی ہے اس کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں بہت حیثیت قوم یا دوسرے لوگ ذمہ دار ہیں جو ہمیں ایک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں قرآن کریم نے اس کا حال بتا دیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے انسان کی اپنی ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں چاہے انڈیجویل طور پر چاہے قومی طور پر وہی کمزوریاں اصل انسان کے لیے گھاتک ہوتی ہیں نقصان دے ہوتی ہیں مکیہ دوسرے کتنا سازش کرتے رہے ہیں اگر اپنا دمخم ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے تو یہ تو ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا اور اس سے نجات نہیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے اندر یہ شعور موجود ہے اور ہمارے اندر ڈیلنگ کرنے کی صلاحیت آتی ہے مشکلات پر انشانی سے تو باہر کی سازشن کوئی کامیام نہیں ہوں گی ہمارے اندر جو جو قوت ہونی چاہیے جو شعور ہونا چاہیے جو طوانائی ہونی چاہیے جو ویجڈم ہونی چاہیے اس کو ڈیولپ کرنی ضرورت ہے تاکہ ہم کود دوسر باہر کے فتنوں سے بچ سکیں ناظرین ہمارے اندر کی جو کمزوریاں ہیں ان پہ قابو پانا ان پہ فتح پانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے باہر سے کیے گئے ہم لوگوں کو تو ہم جھیل سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں مولا صاحب سوال یہ ہے کہ اس نفاق کا ذمہ دار کون ہے ابھی آپ کی گفتگو سے یہ بات نکل گئی کہ اس نفاق کی ذمہ داری ہم پر بحیثیت قوم خود آتی ہے یا باہری طاقتیں جو ہمیں ایک نہیں دیکھنا چاہتی وہ ذمہ دار ہیں یا ان کی سازشیں ذمہ دار ہیں نفاق دراصل اندرینی پیداوار ہے خود انسان کے اپنے اندر سے پیدا ہوتی باہر سے نہیں آتی انفرادی طور پر نفاق ہو یا قومی طور پر نفاق ہو یہ نفاق انسان کی اپنی ذاتی بیماری ہوتی ہے اس بیماری کو دور کرنا اس بیماری کو نہ پیدا کرنا یا اگر بیماری ہو گئی تو اس کا علاج کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ بیماری رہتی ہے تو وہی بڑھتے بڑھتے انسان کو حلاق تک پہنچا دیا کرتی ہے ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ بیماریوں کو دور کر کے جو دیوٹی ہمارے اوپر رکھی گئی ہے خاص طور پر دو دوسروں کے طرح کہ امر المعروع کنتم خیرہ امت اخرجت لنس تعمرنا بالمعروع پتہ انہوں نے انہوں نے منکر کہ تم کو ایسی امت بنایا گیا ہے پیدا کیا گیا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دو برائی سے رکو بھلائی کو حکم دو اور برائی سے رکو مطلب یہ ہے کہ بھلائی کو جس طرح پھیلا سکتے ہو برائی کو جس طرح رکھ سکتے ہو رکو اور دوسری ذمہ داری انصاف پھیلانا کہ مسلمانوں کے ذمہ داری ہے کہ دنیا میں انصاف پھیلائیں ظلم نہ ہونے دیں کیا اس دوسری آیت کا ترجمہ کیا ہے میں ذرا کم سمجھتا کھڑے ہو جاؤ ذمہ دار بن کر کے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بیٹنس بن جاؤ تو اب یہ بنیادی ذمہ داری ہے انصاف کے پیغامر بن جائیں اور انصاف کے ذمہ دار بن جائیں یہ طاقت اس سے پیدا ہو سکتی ہے جو ہمارے اندر کے نفاق ختم ہو نفاق کسی قسم بھی ہو چاہے وہ عملی نفاق ہو چاہے اخلاق کا نفاق ہو چاہے ایمان کا نفاق ہو چاہے مفادات کا نفاق ہو جتنے بھی نفاق ہو سکتے ہیں اس کو ہم کو دور کر کے ذمہ داری گر پوری کرنی پڑی گیا اچھا یہ ذمہ داری گر پوری کرنے جو خود ہمارے اندر اتحاد پھیل سکتا ہے ہمارے اندر اتحاد کا درخت تناور ہو سکتا ہے ہمارے اندر اتحاد کے درخت کو تناور کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے بقول مولانا صاحب کے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے اندر کے ایمان کو مضبوط کریں اور کلام باقیوں نصیحتوں پر عمل کریں اور ان پر چلیں جو ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہمیں ظلم سے بچنا ہے ظلم کرنے والوں سے بچنا ہے ظلم کرنے والوں کو ظلم کرنے سے روکنا ہے آئیے ہم مولانا صاحب سے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اس نفاق کی ذمہ داری ہم نے بہار اور اندر تو دیکھ لی لیکن کیا جو ہمارے عوام اور ہمارے خواص یعنی ہمارے علماء الگ الگ سے ایکڑا الگ مسالک کے ہیں ان میں سے کون ذمہ دار ہیں اس نفاق کا عوام ذمہ دار ہیں یا علماء ذمہ دار ہیں جو جتنا سمجھدار پڑھا لکھا ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے علماء کی قیادت ہوتی دین کی سب سے پہلے سب سے پہلے وہ ذمہ دار ہے سماج و معاشرے کے جو سمجھدار لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں اگر چالیو نہیں ہیں وہ بھی ذمہ دار ہے پھر یہ کہ پبلک میں جن کے پاس جتنا شعور ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے کسی کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں اگر صرف علماء کو ذمہ دار ٹھرا دیں تو اس کا مطلب کلین چٹ اگر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو تو اکیلے کیا کر سکتے ہیں وہ تو تقلیب میں ویسی مارے جائیں گے نہیں اکیلے کر کیا سکتے ہیں اس لیے وہ بنیادی بات یہی ہے اصولی جو جتنا پڑھا لکھا سمجھدار ہے وہ تنا ذمہ دار ہے یہاں بڑا میں ذاتی طور پر کبھی کبھی میرا ذہن علج جاتا اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں ایک بہت عام ساتھ مسلمان اگر کسی مسئلے پر غور و فکر کرتا ہوں تو مجھے اللہ کی طرف سے روشنی ملتی ہے اور غلط اور صحیح کا اندازہ ہونے لگتا ہے تو کسی بھی مسئلے کے جو عالم ہیں جو منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس علم ہے مجھ سے کہیں زیادہ علم ہے میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں وہ خاص مسلمان ہیں علم ہے اس کے باوجود وہ غلط کو صحیح سمجھ کے کیسے کر سکتے ہیں بہت اچھا سوال ہے اور قرآن کریم بھی اس کا جواب موجود ہے یہودی علماء کو کہا کہ دین کو بیجتے کھاتے ہیں تو اب یہ جو دین کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو دنیا داری کمانے کے لئے استعمال کرنے لگے لوگ تو وہ سب سے بڑی قوی اور خراب چیز ہوتی ہے زمانے سے مسئیبت ہی رہی ہے کہ دین کو جو بیجنے کھانے کے ذریعے بنا لیا ہے کہیں فتوہ بک رہا ہے کہیں مشیقت بک رہی ہے کہیں منصب بک رہا ہے کہیں کچھ بک رہا ہے کہیں تعویز بک رہی ہے کہیں چھوچا بک رہا ہے تو اس کی بنیاد پر جو اس کے سکم کے ساتھ جیب پیٹ کے ساتھ واپس چکر لیا جاتے دین کے ساتھ تو پریشانی ہو جاتی ہے اس وقت نہ علم کام آتا ہے نہ ذہانت کام آتا ہے یہ بڑا اہم سوال میرے سوال کی روح جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فتوے بیچنے والے یا مسلک بیچنے والے یا مذاہب بیچنے والے یہ غلط کو غلط سمجھ کے کر رہے ہیں یا غلط کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں پبلگ علماء بھی سمجھتے ہیں پبلگ بھی جانتی ہے یہ غلطکار ہے یہ سب سمجھتے ہیں تو ان کو اپنی آخرت سے ڈر نہیں لگتا تب ہی تو کرتے ہیں ان کو خدا کے سامنے جانے کا یقین نہیں ہے یا ان کو یہ اس بات پر ادبار نہیں ہے کہ میدان حشر سجے گا جہاں اللہ رب العزق کے سامنے جائے کہ ہر خاص وان کو کھڑا ہونا ہے اور نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں ہوں گا اور انہیں ہر اپنی ہر حرکت ہر بات کا جواب دینا ہوگا کہ اس بات کا یقین نہیں ہے ان کو نہیں جاتے ہیں دیکھیں جب دین جاننے کے باوجود بھی جب بیچ دینی کرتا ہے تو وہ جاہلوں سے زیادہ خطرناک بنتا ہے یہاں یہ خطرناکی ہے کہ جاننے کے باوجود بھی یہ سب کرتے ہیں کتنے اتناف کرتے ہیں تنہائی میں کہ بھئی کیا کریں جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں یعنی انہیں یقین نہیں ہے لیکن ایک دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو باقاعدہ جھگڑا بھی کرتے ہیں جو باقاعدہ بحثے بھی کرتے ہیں مناظروں کے لئے تیار رہتے ہیں اور وہ وہ قسم ہے جو غلط کو صحیح سمجھتی ہے اور صحیح سمجھ کے کر رہی ہے علمائی گرام میں بھی اور عوام میں بھی آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں دوسرے میڈیم سے ان پہ دیکھتے ہیں مبائسے ہیں بحثے ہیں اور اتنی غلط موضوعات پہ بحثے ہیں تو ان لوگوں کا کیا علاج ہے اور ان لوگوں کی کیا سائیکی ہے کیا نفسیات ہیں ان کی کہ جو غلط کو صحیح سمجھے بیٹھے ہیں اور اسے پکڑے بیٹھے ہیں اور اس پہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم اور پوری دنیا چل پڑے یہ اس کا علاج علاق رسول کی ایک حدیث ہے جب کسی قوم کی شامت آتی ہے کہ ہدایت پی تھی گمراہ ہو جائے تو جھگڑا دی دی جاتے ہیں یہ جھگڑا جو کر رہے ہیں وہ علامت ہے یہ گمراہی کی یہ دین کے مسائل جھگڑوں سے نہیں ہلوتے ہیں کیا ان کی نفسیات کیا ہے ان کی نفسیات یہ ہے کہ اپنے کو موچھا بناو اپنے کو صحیح ثابت کرو لوگ سمجھ لیں کہ یہ ہی سب سے اچھے ہیں یہ نفسیات جب موچھا بننے کی ہوتی ہے تو یہی نفسیات تو ابلیس کی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے انہیں نہیں ہوتا مطلب یہ ابلیس کی سنت ادا کر رہا ہے یہ کبر کی نفسیات ہے جھگڑے کی نفسیات دین کے لیے اور زبردستی یہ کبر کی نفسیات ہے کبر کی نفسیات جب پیدا ہوتی تو اس کے بعد پھر انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر غنسی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر جتھبندی کے جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ سب جب آپ دیکھ رہے ہیں کبر کی نفسیات کے نتائج ہیں دین میں توازو ہے توازو اگر ہو بندے ہیں جو کچھ آنے نا سمجھ دیا ہے ہم آپ کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں سمجھ تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ تو اللہ کے حوالے لیکن اس کے بجائے جب اس پیٹرن پر چل پڑتا ہے انسان کہ نا ہم اتھارٹی ہیں ہم جو کہتے ہیں ہمیں ماننا پڑے گا تو یہ کبر کی نفسیات ہے اور جب کبر کی نفسیات پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جتھا بندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر لیندین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ سب جو مناظراتی ماحول ہیں نا مناظراتی ماحول جذب کا ماحول یہ چاہے تقریر کی شکل میں ہو چاہے تاریر کی شکل میں ہو یہ مفید نہیں ہے ناظرین مولانا صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور بڑی اچھے اچھی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں انفرادیت کو مٹا کہ اجتماعیت قائم کی جا سکتی ہے اور اجتماعیت میں ہی قومی اتفاق اور اتحاد موجود ہے آپ کو اپنے آپ کو بٹانا پڑے گا اپنے آپ کو بہتر سمجھنے اور اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کا جذبہ ہے یہ غلط طرف لے کے جاتا ہے گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے ہم جس دین پر چلنے والے ہیں جس دین کو ماننے والے ہیں وہ دین ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ سب سے بہتر سب سے آلہ سب سے عفضل اور سب سے عرفہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا واتیو اللہ واتیو رسول پر چلنا ہمارا کام ہے تو اس لئے ہم کہیں سے کہیں تک اپنے آپ کو اپنی ذات کو منوا کر اپنے آپ کو بہتر منوا کر یا کسی اقتدار کے لیے دین کے ساتھ کوئی چھاڑ کریں تو یہ قطن غیر مناسب ہے ہماری عملی زندگی کے لیے اور ہماری اخروی زندگی کے لیے مولا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ خواس کے اندر ایک خاص بات یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے آپ کو منوانا یہ اس کی کیا نفسیات ہے کس وجہ سے یہ بات پیدا ہوتی ہے اور کیا ان لوگوں کو یہ جاننے بوجھنے کے باوجود جو میسیج ابھی میں نے عوام کو دیا کہ یہ میسیج ان کے دل و دماغ تک نہیں پہنچتا جو قرآن پاک ہمیشہ اور ہر وقت ان کو دے رہا ہے اور ہم سے زیادہ وہ پڑھتے اور جانتے ہیں جب انسان کی اپنی ایک خاص پہچان بن جاتی ہے چاہے وہ جغرافی اصطرات کی بنیاد پر چاہے مسلح کی بنیاد پر چاہے وہ اپنے جو مفادات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر اور اس پر وقت گزر جاتا ہے تو اس کا تحفظ ان کے لئے ضرورت بن جاتی ہے اس تحفظ کے لئے اپنی شناکت اپنے مفادات کا تحفظ ان کے لئے لازمی ہو جاتا ہے اور یہ اتنا پھیل جاتا ہے مفادات اور تشکو سے کہ وہ تاریخ، سیر، فق اور حضبیت حفظات، جتھے، حکومات، مفادات یہ اگر تاریخ پڑھیں تو ساری چیزیں موجود ہیں تو اتنا پھیل گیا مفادات کہ اس مفادات کے تحفظ کے لئے یہ سب کرنا پڑتا ہے مجوری ہو گئی اس لئے میں کہتا ہوں پہلے جو کہا کہ جو مثالی اتحاد کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اتنی ہو گئی ہیں کوئی اس کو دست بردار نہیں ہو سکتا ہے تو اب یہ ہماری زندگی کے فیکٹ ہے زمینی حقیقت ہے تو یہ زمینی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور پھر اس پر آگے بڑھنا چاہیے کہ بھئی یہاں کیا صورت کے حال اس دکتے ہیں امکانات کیا ہیں اتحاد کے اس پر آنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں